بلٹن میں خبروں کو جانیں گے تفصیل کے ساتھ اسپورٹس سٹیڈیم کٹھوا میں پولیس شہید یادگاہ ٹی ٹوئنٹر کرکٹ ٹورنمنٹ آج اخصتہ تام پذیر ہوا دی جی پی دلباغ سنگھ نے شہیدوں کو خراج عقدت پیش کیا اور کھلاریوں میں نماز تخصیم کیا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر پولیس نوجوانوں کے لیے بہت سے اسکیموں پر کام کر رہی ہے انہوں نے منشیات کو ختم کرنے کے لیے سماج کو بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرنے پذور دیا دی جی پی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں باقی رہ گئے تمام دہشتگردوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا ہم نے جکر کیا ابھی آپ نے سنا کہ جمہو کشمیر پولیس کی اتنک کے علاوہ جو دوسری بڑی چنوٹی ہے وہ ابھی جو نشہ کی بڑھتی ہوئی تذکری اور نشے کی بڑھتی ہوئی لکھ جو نوجوانوں کے بیچ میں فلائی جا رہی ہے وہ ہے بہت بڑی تعداد میں ایک مہم کے معافق جمہو کشمیر پولیس ہر جلے کے اندر جو ٹیمز ہیں وہ ان کے جریعے سے کام کر کے جمہو کشمیر پولیس نے بہت سارے تذکری کے کیسز کو جو وہ پکڑا ہے اور کچھ ایک کیس جس میں ویپن اور دکس کی دونوں کی تذکری پاکستان کی طرف سے اس طرف آتی ہے ان میں بڑی سخت کاروائی کی گئی ہے کچھ ایک ایسے کیسز بھی ہیں جو ہماری اپنی سائی اے سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اور نائی اے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیئے گئے ہیں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو ہم نیشنل جو جو ان سی بھی ہے ان کے جریعے ان کے ساتھ مل کر کے کر رہے ہیں ہمارا یہ تحییہ ہے ہمارا یہ اختہ ارادہ ہے کہ اس جمن میں جو ہم نے جنگ چھیڑی ہے اس کو ہم لوگ مکمل ڈرکس کو ختم کرنے کی اس میں سب لوگ مل کر کے کام کریں گے جمعو کشمی پانتھرس پارٹی کی چالیسویں یوم تاسیز کی موقع پر گرنائی ادھمپور میں ایک بڑی عوامی ریلی کا احتمام کیا گیا اسرائیلی میں سابق مرکزی وزیر اور نیشنل کانفرنس کی سرپرس ڈاکٹر فاروق عبداللہ میمانے خصوصی رہے جبکہ جے کے پی سیزی کے کار گزار صدر رمن بھلا جے کے ان پی پی کے سینئر لیڈر ہش دیو سنگھ جے کے ان پی پی کے تمام سینئر لیڈران اور کاکھروں نے شرکت کی ہش دیو سنگھ نے کہا کہ ہمیں عام عوام اور نوجوانوں کو انصاف دلانے کیلئے متحد ہونا چاہیے انہوں نے الزام لگا ہے کہ نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے لیے رشوت لی جا رہی ہے ہمیں اپنے پہا پر چلنا ہوگا جات اور مذہب سے اوپر اٹھار انسانیت کی بات کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ان کا عویقار بلا سکے لوگوں کے نوجوانوں کو ان کا عویقار بلا سکے میرے صافیوں نے بتایا بی جے پی کے دور میں کیسے نوکریوں کی سوزے واضی ہو رہی ہے تیس تیس لاکھ اپے میں نوکریاں بک رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نوجوانوں نے ثبوت پیس کیے جس کے ذریعے آج جمعہ کشمیر میں تباہی کے عالم سے اور عام لوگ جو ہیں وہ ترائی ترائی یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ گھڑ بندر کی شروعات ڈاکٹر صاحب نے کئی مرنے میں کئی جگہ پہ شروعات کی ان کے گھر سے کئی میٹنگوں کا آئیجن یہاں پہ ہوا اور حالے میں دلی میں حرسدیب جی بھی ان کے ساتھ یہاں پہ تھے میں جاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا حرسدیب جی کے ہاتھ میں کمان سننے کا آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ نہیں تھا مہین سابق مرکزی وزیر اور ان سی لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا فاروق عبداللہ نے پینترس پارٹی کے ریالی سے خطاب کیا انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے عوام کو تخصیم کر سکتی ہے اور ای وی ایم سے چھر چھاڑ بھی کی جا سکتی ہے انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رام مندر کا افتداب بھی کرے گی فاروق عبداللہ نے ووٹ کی طاقت پہچان کر ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی اس موقع پر لوگوں سے اپیل کی ہم سب میٹھ میٹھیں آج انہیں بڑی بڑی تکلیل تھی انہوں نے کیا میں اس پر ہی جاؤ کے ساتھ ہوں اور یہ ضرور کہو گا نمتیان آنے والا ہے نمتیان دھوڑنے رہے گا پیسہ اتنا آئے گا میں آپ کو کیا کہوں پانی کی طرح پیسہ دہایا جائے گا ہماری ماں و بہنوں کو مندر 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 کی بات کی جائے گی ہو سکتا ہے رام جی کا مندر بھی اسی دن اس کا پھیتہ کاٹیں گے کہ آپ کو اگر نوکھری نہیں ہے آپ کی مہنگائی آسوان پہ جا رہی ہے وہ بھول جائیں اور یہ سوچیں کہ رام کے اگر کوئی بھگت ہے تو یہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاؤ بھگوان رام صرف ہندو کا بھگوان نہیں ہے یہ اپنے دماغ سے نکالیے بھگوان رام ہر ایک کے بھگوان ہو مسلمان ہو عیسائی ہو امریکن ہو روسی ہو جو ماننے والا جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو کہتے ہیں رب العالمین عالموں کا رب وہ مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے وہ سب کر رہا ہے اور ایک بہت بزرگ پروفیسر بھی ابھی گزرے ہیں پاکستان انہوں نے قرآن شریف کی ساتھ جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس تفسیر میں وہ خود بیان کرتے ہیں مرانہ اسرار اور اس میں کہتے ہیں وہ کہ تم لوگ یہ یاد رکھو کہ بھگوان رام جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کبھی یہ مت سمجھے جب آپ کو بٹنگ دبا رہے ہیں ان شہیدوں کو مت بھولیے جن نے یہ آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ حکومت سے لوگوں کو گرا سکتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھ کو حکومت دے سکتے ہیں یہ آپ کی طاقت اس طاقت کو یہ کم کرنا چاہتے ہیں اسے بہنوں آپ سے کہتا ہوں مردوں سے کیا کروں یہ تو بہت کم ووٹ بھی ڈال دیں بہنیں میں نے دیکھیں ہر جگہ کھڑی ہوں بڑا بڑا گٹے کھڑیں مردوں سے بھی کہوں گا آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ غلام رہنا چاہتے ہیں یا اپنے حق کے لیے مرنا چاہتے ہیں وہ اس دن آئے گا جب وہ ووٹ دی مشین آئے ہیں بی جے پی کے سینئے لیڈر ڈاکٹر نرمل سنگھ نے ادھمپور میں جے کے ان پی پی کی اومی تاسیز کی موقع پر جمع ہونے پر آپوزیشن جماعت اور پتنقید کی انہوں نے کہا کہ آپوزیشن جماعتیں بے سمت ہیں اور ان کے پاس تھوست بنیادی ایجنڈہ نہیں ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر تمام آپوزیشن پارٹیاں مستقبل کے اسیمبلی یا لوگ صبح انتخابات میں نریندر بھائی مہدی کے سرکار نے پچھلے آٹھ نو سالوں میں جو کچھ کیا ہے لوگوں کے سامنے ہیں عام لوگوں کی سمسیہ ہیں یہ تو ہے ہمارے ریپورٹ کارڈ ہے اور جس طرح سے پانچ اگس دوزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر میں حالات بدلے ہیں اور بہت سے ڈیویلمنٹ کے کام ہو رہے ہیں لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے تو یہ تو ہمارا ریپورٹ کارڈ ہے جہاں تک اپوزیشن پارٹی کا ہے ٹھیک اپوزیشن ہونی چاہیے لیکن اپوزیشن ایک دیکھی تھی کہ ایک بار گپکار آلائنس بنا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا پھر کچھ لوگ ڈیلی بھی گئے تھے ملنے کے لیے ڈاکٹر فاروق دولہ کے ساتھ وہاں کونسے لوگ تھے کئی لوگ وہاں دکھے نہیں اور آج جو بات کہہ رہے ہو کہ جو فانڈیشن پیچھے تو لگ رہا تھا کہ وہ فانڈیشن بلکل سماپ تو ہو گئی تھی ابھی دوبارہ سے اس کو ریوائیب ہونے کے بات جو ہے یہ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ کیونکہ ان کی بکھلائے ہوئے ہیں ان کا کوئی مددہ نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہے سامنے کھڑے ہونے کا مجھے نہیں لگتا ہے ان میں لوگ ان کو سبیکار کریں گے تو ہوں کٹھا ہوں ہم تھوڑی کہیں گے لوگ تنتر ہے ہر ایک کسی کا حق ہے کٹھے ہونے کا لیکن کتنے لوگ کٹھے ہوں گے یہ تو اتحاس میں لوگوں نے دیکھا ہے اور آگے سمیں بتائے گا آپ کو کوئی غبرہات نہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر کانگریس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس سام آدمی پارٹی پینتھرس پارٹی یا چھوٹی چھوٹی اور پارٹی ہے تو جمہوں میں ان کے ووٹ نہیں بٹیں گے آپ کے خلاف ووٹ پڑیں گے آگے چل کے تو آپ کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا آپ کو کھوئی خطرہ نہیں لگتا ہے کانسا نقصان ہوگا لوگ جو ہیں پی فارمس کے اوپر بوٹ کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کیا اس پر بوٹ کریں گے چاہے جتنے بھی کٹھے ہو جائیں ایک تو یہ کٹھے ہوں گے نہیں کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں ان کے جو انٹریسٹ کلیش کرتے ہیں ون اپ مینشپ جو سمسیہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جیسے جمہوں کی پارٹی ہم نے دیکھی کیا ہے کیا نہیں ہے سارے لوگ جانتے ہیں اس لئے کوئی گبراد والی مطلب ہی نہیں ہے ہم لوگ تنتر میں بشواس کرنے والے ہیں لوگوں میں بشواس کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جیسے گولابنبی آزاد سید علتہ بخاری سجال لون جیسے پارٹیوں کو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ان کو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی جیسے پارٹی ہیں جو کشمیر میں زیادہ ان کو وہاں پہ روکے تو وہ بھی تو اپنی حساب سے کہہ رہے ہیں یا ہم اپنی حساب سے یہاں پہ ایک فرنٹ بنائیں گے تو بی جی پی کو کیا اس میں اعتراض دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی نے یہ سپشٹ کر دیا ہے کہ اپنے بلبوتے کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے اور سرکار بنائیں گے لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو کیونکہ وہ ہی کہتے بھی نہیں جیسے ہم ہیں ویسے بھارتی جانتہ پارٹی ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے پچھلے سالوں میں نودہ سال میں جس پرکار سے کیا ہے لوگ جانتے ہیں سب کچھ تو بی جی پی کے سینئر ایڈر دیوین درس سنگھ رانا کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں انتخابات کرانے کا فیصل الیکشن کمیشن کو کرنا ہے بی جی پی انتخابات کے لئے تیار ہے جب بھی جمہو کشمیر میں انتخابات ہو گئے بی جی پی ہی حکومت بنائیں گے دیوین سنگھ رانا نے یہ سامبہ میں نیوز ایٹین سے بات چیت کی الیکشن کمیشن اف انڈیا کرے گی جہاں تک باجپا کا سوال ہے باجپا کل بھی تیار تھی الیکشن کے لئے آج بھی تیار ہے اور کل بھی تیار ہوگی جب بھی الیکشن کمیشن اف انڈیا الیکشن جمہو کشمیر میں کروانے کا فیصلہ کرتی ہے ہم تیار ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ جس طریقے سے ترقی کا ایک نیا ادھیائے جمہو کشمیر میں پانچ اگز دوزار انیس کے بعد لکھا گیا ہے جمہو کشمیر میں باجپا ایک اپنے پول محمد کے ساتھ ایک سرکار بنائیں گے یہ کارن جو ہے یہ الیکشن کمیشن اف انڈیا نے بتانا ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن اف انڈیا کا ہے الیکشن کمیشن اف انڈیا ایک اٹانمس باڈی ہے یہ سوال جو ہے اس پہ کوئی آدمی سیاسی آدمی جواب نہیں دے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن بھی ہوگی اور سٹیٹ وڈ بھی ملے گی لیکن فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اف انڈیا کرے گی آگے پڑھیں گے نادی مرک شوپیاں میں بیس برس قبل دوہزار تین میں ملیٹنٹو نے چوبیس کشمیری پندیتوں کو قتل کر دیا اس قتل عام کی برسی کے موقع پر آج بھی یہ گام ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے ملیٹنٹو نے بے گناہ کشمیری پندیتوں کو گھروں سے باہر نکال کر ان پر اندھا دن فائرنگ کر دی ملیٹنٹو کی فائرنگ میں کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے گاؤں کے لوگ آج بھی اس سسانہیں کو یاد کرتے ہوئے ان بے بس آوازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت آس پاس کے علاقے سے سنائی دے رہی تھی آج یہ بس تیس انسان ہے مقامی لوگوں کی خواہش ہے کہ کشمیری پندیت پھر سے واپس لوٹائیں اور پھر یہ علاقہ پہلے کی طرح آباد ہو جائے ہر کسی کا دوک اس وقت بھی دوک ہے کیونکہ ہم اس وقت بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پندیت ہمارے گاؤں میں رہنا چاہیے ہمارے گاؤں میں نے بہت سمجھنا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں پتہ نہیں کونہ سیاست لوگ ہیں کیا ہے کیا کہنا چاہتے کیا کرنا چاہتے مر اصلیت تو یہ ہے کہ ہندو مسلم سب ایک ہی ہے ایک ہی ہے سب جہاں جو کشمیری پندیت ناری مرکا پندیت ہے ہم اسی کا اس وقت بھی کھا رہا ہے اسی کا زمین مزدوری مزگت کر رہا ہے اس کا کھا رہا ہے مگر ہمیں یہ یقین ہونا چاہے کہ یہ پندیت واپس آنا چاہیے بڑی دکھی بات ہے میں اس ٹائم میں یہ سی گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں میں اس وقت پھرسل میں رہتا ہوں جب یہ واقع ہوا اس ٹائم جو پولیس والا تھا وہ بھی اسی ٹائم پتہ نہیں کس نے مارا تھا کمسکم دو تین بند ہیں اس نے مارا ان کو مگر ہم اسے روز یہاں سے نکل گئے میرے پاس کچھ تھوڑا پانچ دس مارا زمین مکار کے لئے میں نے اس کو بیج دیا میں نے گاش چرائی کھری لیا اس پر رہنا پسند کیا مگر اس گاؤں میں میں اب نہیں رہتا ہوں یہ ہے کہ یہاں پتہ نہیں ہے مزا ہی نہیں ہے مزا ہی نہیں ہے اس گاؤں میں مزا ہی نہیں ہے ہمارا وہاں شاک مالا ہے اس نالے کے اس پار دس بیس گھر تھے وہ اتنے ڈارتے تھے اس وقت کو بھی رات کو باہر نہیں نکلتے کیونکہ پتہ نہیں یہاں تھا وہ آج بھی وہ یادداش ہے پتہ نہیں اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کیا پتہ ہے کس نے کیا کیا اسی لئے ہم ہر کوئی مجبور ہے ہم اس وقت بھی یہ چک کہنا چاہتے کہ ہمارا پرندت ہمارے پاس ہونا چاہے کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے بہت سچا آدمی تھے وہ یہ نہیں کہہ تک سکتے کہ وہ جوٹ ہے وہ سچا آدمی ہے مگر جو یہ بنا رہے ہیں سیاست لوگ کھل میں بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں دیش کے لیے وہ سب جھوٹ ہے وہ سب جھوٹ ہے سب ایک ایک سارا سب جھوٹ ہے ہم کوئی بھی ثبوت کر کے دے 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 کہ کسی کشمیری بھائی نے ایسے کیا ہے پتہ نہیں یہ سیاست لوگ کیسے سیاست دان کیسے آ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس وقت مگر وہ ادھر نادیمہ کے شہدہ کو برسی پر خراجہ قدد پیش کیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد نے درشدگرد حملے میں شہید ہونے والے چوبیس افراد کے اخراجہ قدد پیش کیا شہدہ کے ولہ حقین نے مطالبہ کیا کہ ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو کچھ رہت مل سکے چونکہ عدالت کی طرف سے کیس دوبارہ کھولا گیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ انصاف ملے گا اور مجرموں کو سزا ملے گی مہارش دوہزار کی شام تھی جب کہ سب لوگ اپنے گھروں میں سکشین سے بیٹھے تھے اپنا کاربار کرتے تھے اپنے غوادہ ورن سے رہ رہے تھے مل کے مگر اچانک ایک اندھیرہ ایک کالی رات آئی ایک اندھیرہ سا آ گیا کچھ لوگ بندگ داری آئے جنہوں نے تئیس بندگ کو نارسنگار کر دیا گولیوں سے بھون ڈالا ایک چرار کے درخت کے سامنے کھڑا کر کے ان کو گولیوں سے بھون ڈالا جو کہ سمپتی بنائی تھی ان کے باسوں نہ زیور جو کچھ تھا سب لوٹ کے لے گئے وہ کالی رات اندھیرہ رات آج تک ہم نہیں بولے اور نہ بولیں گے جب تک ہم زندہ ہے تب تک ہماری سینوں میں وہ زکم ہرے رہیں گے جو پولیس کو رول نوانا چاہے تھا وہ رول انہوں نے نہیں نوائے ہے کیونکہ یہ نہیں کہ وہ اسی وقت آئے ہے یہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے بیج وریلڈ کپ کا سیم پینل چل رہا تھا ہو سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے پہلے آئے ہیں وہی پر بیٹھے تھے تب تک انہوں نے شلٹر کہاں لیا ہے کہاں اور جب وہ نکلے ہیں پولیس والے ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ کس کس گھر میں رہتے ہیں اور انہوں سے گھر سے باہر لوگوں کو نکال کے ان کی نروم ہتیا کی گئی جس دن یہ گھٹنا ہوئی کہ اس مارچ دوہزار تین کو تب جا کر کہ جہاں اسی ایریا میں ایک قدابر پولیٹیشن رہتے ہیں جو آج بھی کہیں نہ کہیں جو گپکار ایلینس ہے اس کا نیتر تو بھی کر رہے ہیں ایک سوشلزم کا نعرہ دیا تھا انہوں نے ایکیوالیٹی کا نعرہ دے رہا تھا یہ جو مکھوٹا تھا وہ اُجزن اتر گیا جو ہمارے نراشہ ہوئی تھی کہ ہمارے کورٹ سے بھی اس کو کیس کو خارج کیا گیا تھا لیکن ہماری جوڑیشریہ ہے جیسے دنیا میں مانا جاتا کہ حمدستان کی جوڑیشریہ تو اسے ایک بار یہ دکھا دیا کہ جو ہماری نراشہ تھی اس نراشہ کو دور کر کے میں ایک آشہ پیدا کی کہ ہمارے قوم ہماری کومیٹی کے ساتھ انساق ہو جائے گا مرکزی وضیعت داخلہ نے محکمی سے متعلق پارلیمنٹ سٹیننگ کمیٹی برائے امور داخلہ کو بتایا ہے کہ موجودہ مالے سال کے اختتام تک جمہو کشمیر میں تقریبا ستر ہزار کام پروجیکٹ مکمل ہونے کا امکان ہیں ڈی ڈی سیز بی ڈی سیز اور اربن لوکل باڈیز کے لیے کافی فنز رکھے گئے ہیں جمہو چامبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے صدر گپتہ نے بتایا یہ کہتے ہوئے اس ریپورٹ کی ستائش کی کہ موڈی کی قیادت والی مرکزی حکومت اور ال جی انتظامیہ تمام شعبوں کی تیز رفتہ ترقی کو یقینی بنانے کیلئے کئی اقدامات کر رہی تام انہوں نے سیہات اور سنت جیسے اہم شعبوں پر زیادہ توجہ دینی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ جمہو کشمیر کے لوگ آنے والے دنوں میں تیز رفتہ ترقی کا مشاہدہ کر سکیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ماننے پردان منتری جو ہیں ان کے لئے جمہو اور کشمیر جو عیشے ہے بڑا ایمپارٹنٹ ایشو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کس طرح سے سکھ اور سمریدی جو ہے لوگوں میں آ سکے ملٹنسی جو ہے بلکل یہاں پر وائپ آؤٹ ہو سکے اس کی چنتہ جو ہے ہمارے پردان منتری جی کو ہے اور جس طرح سے ایک کوشش کی جا رہی ہے ہر طرح کے فانڈز جو ہیں ہماری یوٹی گورنمنٹ کو دیے جا رہے ہیں ابھی جس طرح سے ایم ایچو نے کہا ہے کہ ستر ہزار پروجیکٹس جو ہیں وہ جمہور کشمیر میں آج کی ڈیٹ میں کہیں کچھ جو ہیں ان کا ڈسپوزل ختم ہو چکے ہیں ورک کلارٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ آنے والے دنوں میں ورک کلارٹ کیے جائیں گے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کی کوشش جو ہے وہ صرف اور صرف ٹاؤنڈ ایریا میں نہیں ہے ان کا جو کوشش ہے کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں کس طرح سے پنچائت لیول پہ آ سکے جو ہماری کمیٹیز ہیں ان کی لیول پہ جو فنڈز جو ہیں وہ جوٹلائز ہو سکے اور ارون لوکل بارڈیز جو ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے سفیشنٹ فنڈز جو ہیں وہ دیئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک بات چیت ہوتی ہے کہ شاید جو ہماری کارپوریشنز ہیں ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے گراؤنڈ لیول پہ میں یہ جرور کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر وچار جرور کرنا چاہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے کہیں ویسٹ نہ ہو اس کے لئے ایک پراپر پلاننگ ہونی چاہیے اور پلاننگ کے تحت جو ہے یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے مرکہ پادر اگمان فیس صاحب کا استقبال کرتے ہیں کشمی میں سیاحتی سیزن کی شروعات ہو چکی ہے لیکن ہوای کی رائے میں بے تہاشا اضافہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تجارتی طبقے کا کہنا ہے کہ ٹکٹو کی غیر منصفانہ طور پر ٹریڈ اور قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے تاجر طبقہ اور سیاح مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں دیکھیں اس حوالے سے شبیر میر کی خاص رپورٹ سرینگر ہوای اڈا ان دنوں مصروف ترین ہوای اڈوں میں سے ایک ہے کشمیر میں موسم بہار کے دوران ہر سو ہریالی اور پھول کھلے نظر آتے ہیں اور بہت سے سیاح ان دلفرے مناظر کو دیکھنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں لیکن سیاحت سے وابستہ لوگوں کے مطابق ہوای کرایا ہر وقت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پر ہوای کرایاں کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو دہلی سے سرینگر کے ہوای کرایاں تقریباً وہی ملیں گے جو دہلی تا دوبائی کے ہیں ہوای کرایاں میں ملک کے دیگر حصوں کا بھی یہی حال ہے بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے فلیٹ کا کرایاں جو ہے کشمیر چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے جنرل سیکریٹری فیض بخشی کا کہنا ہے کہ زیادہ ہوای کرایاں نا صرف سیاحت اور تجارت بلکہ عام لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے فیض بخشی نے اسے ایک سکینڈل قرار دیا ہے اس بارے میں ہم نے یہ ایجیٹیٹ کیا ہے ابھی ہمارے پریزنٹ صاحب جا رہے ہیں دلی وہ منسٹر آف سیول ایویشن سے بھی ملیں گے ان سے وہ یہ پروٹس کریں گے لاج بھائی آپ ان کو جو ایرلینز ہے ان کو آپ اروپن کر لو اور یہ اس میں ہم نے دیکھا کہ بلک بوکنگ ہو جاتی ہے پہلے سے ہزار دو ہزار پانے زیادہ 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 جتنی بھی سیٹیں ہیں یہ جو بڑے پونجی پتی ہے کیپٹلس ہے جو اس میں ٹریور ٹریڈ میں ہیں وہ بلک بوکنگ کرتے ہیں اس میں مجھے لگتا کہ یہاں کے بھی کچھ ان کے ایسوسیٹس ہوں گے جو ان کو ہلپ کرتے ہیں وہ دو ہزار تین ہزار ہیں میرے پاس ایک دوست نے جو خود بھی اسی سیکٹر میں اس نے کہا کہ دو ہزار تین سامین یہ بوکنگ گئی ہے یہ سیٹیں بوک کر رہی ہیں لیکن پاندرہ سولہ سترہ ہزار میں بیچتے ہیں یہ ایک مافیا ہے ہم سمجھے اس مافیا کو جتنی جلد ہو سکے اس کو توڑنا ہے صدر ٹریول ایجنٹ اسوسیشن آف کشمیر فاروخ قطو نے بھی خبول کیا کہ کچھ لوگ غیر منصفانہ تیجارت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایسوسیشن اس حوالے سے اخدامات اٹھا رہی ہے لیکن انہوں نے اس ماملے کو لے کر حکومت پر بھی الزام لگایا ہے ہم اپنے میمبرز کو یا دوسری ٹرولیجنز کو بھی بولتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے ان آرڈر تو برنگ اکاونٹیبولیٹی اور ٹرانسپیرنسی ہمیں دونکہ پریکٹس دیس پریڈیٹری ہوں نہیں رہے زیادہ تر لوگ ہوایی کرائیوں کی کی بات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کے غیر منصفانہ ٹریٹ کرنے والے لوگوں پر کاروائی کی جانے چاہیے اور تب تک ہوایی پروازوں کی فریقوینسی بڑھا دینی چاہیے میں سجیشن دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف سیویلیویشن کو ریالجی آدمیسٹریشن کو بھی کہ سامور شیڈول کو ایمیڈیٹلی جو نہ ریلیز کیا جائے سامور شیڈول ریلیز کر کے نمبر اپ دی فریکنسی آف دی فلائٹس has to increase they have to at least double it ہمارے پاس کپیسٹی ہے سینگری ائرپورٹ پہ انہیں فلائٹس بھی چلتی ہیں ناو دس بجے تک یہاں پہ فلائٹس چل سکتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فریکنسی آف دی فلائٹس has to increase سرینگر کے ہوای اٹھے سے پچھلے سات دنوں میں 81607 مسافروں نے سفر کیا ہے سرینگر آنے جانے والی پروازوں کی اوسط تعداد چونتیس ہے سرینگر آنے والے مسافروں کے لیے ہوایی کرایا بہت زیادہ ہے سیکریٹری سیاہت ڈاکٹر سید آبیت کا کہنا ہے کہ یوٹی حکومت یا ماملہ سیویل ایوییشن کی وزارت کے ساتھ اٹھا رہی ہے کشمیر میں سال بھر سیاہت کا اچھا رجحان دیکھنے کو ملا ہے روانسال جمہو سرینگر قومی شہرہ پر بھی مختلف مسائل کی وجہ سے ٹریفک کی آمدرفت کئی بار متاثر ہوئی ہے بہت سے سیاہوں کے پاس کم چھٹیاں ہوتی ہیں اور یہ لوگ سفر کے لیے ہوایی سفر کو ترجیح دیتے ہیں زیادہ ہوایی کرایا کشمیر کے لیے کئی برسوں سے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اسے مزید سنجیدگی کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے امید ہے کہ سرکار اس ماملے کو سیویل ایوییشن کے ساتھ اٹھا کر جلد حل کرنے کی کوشش کرے گی نیوز ایٹین کے لیے شبیر میر کی ریپورٹ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کیامت کے ساتھ ہی کشمیر سمیت دنیا بھر میں روح پر منازع دیکھنے کو مل رہے ہیں اس مقدس مہینے میں مسلمان اپنے رب کو رازی کرنے کے ساتھ اپنی نفس پر قابو پانے کے لیے عبادات کرتے ہیں اور صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں خصوصی عبادتوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اتحاد یک جہتی اور انسان دوستی کے جذبات کو بڑھانے پر توجہ دی جاتی ہے رمضان مبارک کا احتمام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے جگہ جگہ ماہ رمضان کی رونقیں دکھائی دیتی ہیں کشمیر میں سڑکیں کھجور بیچنے والوں پھل فروشوں اور نانبائیوں اور دگر گلیوں میں دکانداروں سے بھری پڑی ہیں اگرچہ قیمتیں تھوڑی زیادہ ہیں بازاروں میں لوگ اب بھی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے ہیں شاپنگ کے لئے آیا ہوں کیونکہ کل شام کو گیارہ بجے ہمیں اناؤنس ہو گیا تھا کہ رات کو سہری کھانی تو تھوڑا سا تیاریاں نہیں تھی تو آج جلد بازی میں مارکٹ نکلیں رش بہت ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتایا کہ مارکٹ پر پرائسنگ کیسی ہے اس بار چیز ہو گئی مارکٹ پرائسنگ تو بہت کام مارکٹ میں نکلتا ہوں گا مجھے لگتا ہے زیادہ مہنگا میں نہیں ہے اور سستہ بھی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک آگے رمضان کی تیاری ماشاءاللہ اچھے چل رہی ہے تھوڑی جلدی ہو گئی اس بار تو ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے خجول بھی اچھے بک رہے ہیں مارم باد بھی کافی ویرائیٹیز کے خجول ہے اچھے چل رہے ماشاءاللہ اور ریٹس کا کیسا ہے سچ تو یہ ہے کہ اس ترین پر تھوڑا ریٹس پیچھے سے آپ ہو جاتے ہیں تو پیچھے میں کسٹر میں کسٹمر کو بھی اور آپ کو ہم نے سنا کہ آج پہلا روزہ ہے بس سیارے کی تیاری کر رہے ہیں بشکر اللہ کا تو چاند بھی نظر آ گیا تو روزہ رکھ دیا الحمدللہ اس وقت رسمات اچھا ہے میرے راہ میں جیسا سوچا تھا ویسا ہی نبا ہے ہم اس وقت بہت روش ہے کیونکہ مارلی میں چہر پر بہت ہے ہم درم اچھی ہے کل سے بہت رہے اچھا ریٹ کیا ہے ریٹ کیا ہے تو ریٹ کیسے ریٹ تو تیز ہی ہے مگر جو رمضان میں خجور لینی ہے وہ تو لینی لینی ہے چاہے ہزار پہ کل ہو جائے چاہے پانچھا ریٹ جو ہے لینی تو لینی ہے پچھلی موقع قبلے سے آج ریٹ بہت تیز ہے مگر لوگوں میں اس کا تھوڑا سا اثر دکھ رہا ہے مگر اس حساب سے جو آج پہلا رمضان ہے اچھانک یہ روزے بھی ہو گئے اس وجہ سے بھی ہمیں کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا اچھا کام نہیں کرتا ہے جب مکشمی وقت بوٹ کی چوئے پرسنٹ ڈاکٹر درخشاہ اندرابی نے کہا کہ وقت بوٹ کی چاند دیکھنے کے لیے اپنی کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ کل رویت حلال پر ہوئی انہیں جب مکشمی کی رویت حلال کمیٹی بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ڈاکٹر اندرابی نے آج درگاہ حضرت بل کا دورہ کیا اور تراوی کی نماز کے براہ راست نشریات کا اعلام کیا دیکھیں کل تک کل تک یہ تھا کہ ہم جو گرانڈ مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں اسی پہ لوگ یہاں پہ اتفاق کرتے تھے لیکن کل جو کنفیوجن ہوا اس کے بعد ہم سب میجارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسی کمیٹی ہو جس کے پاس عالی قسم کے وہ ٹیلسکوپس موجود ہو اور ہمارے پاس بھی ایسا کنٹرول روم ہو جہاں سے ہم خود دیکھیں اور خود یہاں کے لوگ تائی کریں کہ ہمیں عید اور رمضان کم منانا ہے کیونکہ آج سینٹیفک دور ہے آج ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے ہمارا میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ بہت جدید طریقے سے کام کر رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ رحمان اگلے عید تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ کنفیوجن اب پھر دوبارہ پیدا نہ ہو جہاں ہم یہ سمجھے وقف کی کوئی یہ نہیں کیونکہ ہمارے لوگوں نے کل مجھے دو بجے تک فون آئے میں نے کہا کہ نہیں مدر دیویجنل کمیشنر وی کی بیدھوری نے ڈیریکٹر جے کی ہانڈلوم اور ہینڈیگرافز ڈپارٹمنٹ محمود شاہ کے ساتھ سینگر کے ٹیولپ گارڈن میں ایک نمائش کیفتتہ کیا نمائش کا مقصد مقام دستکاروں کو اپنی مسنوات کے نمائش کے لیے ایک بڑا پلائٹ فارم فراہم کرنا ہے اس خوبصورت نمائش کا مقصد وادی میں زیادہ سے زیادہ سیاہوں کو رائع کرنا اور مقامی دستکاری اور ہینڈلوم کی سنت کو فروغ دینا ہے دیکھیں ہر سال جب بھی ٹولپ گارڈن کھلتا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہینڈیگرافز کا ایکزیبیشن بھی کرتے ہیں اور اس سال چونکہ ٹولپ گارڈن تھوڑا ارلی کھلا اور ہم نے بھی ایکزیبیشن اس کے ساتھ ساتھ ہی لگائی ہماری یہی کوشش ہے کہ اگر ٹورسٹ یہاں آتا ہے تو یہاں پہ ہمارے آٹیسنز کو بھی فائدہ ملے تو اس سلسلے میں ہم ہر سال یہ ایکزیبیشن لگاتے ہیں اور آج بھی ہم نے یہاں پہ ایکزیبیشن لگائی ہے آدھر دین ہینڈیگرافز سے ہمارے ایسنچل آئلز ہیں روز آئلز ہیں تو ان کو بھی ہم نے یہاں پہ ایکزیبیٹ کیا ہوا ہے ایکزیبیشن ہم نے لگایا ہے یہ ہمارا ہائیسن پروڈکٹس ہیں ہم ہمارا پلانٹ ہے لگا ہوا ہے ہم نے یہاں ایکزیبیشن لگایا ہے یہاں ہمارا کہوہ ہے یہاں شگر فری کہوہ ہم نے لگا دیا اس میں شگر بھی ہے اور آرگنی کا ہے اس میں اور جوز بھی ہے ہم نے لگا دیا شگر فری جوز بھی ہے اس میں اس میں کوئی چینی ایڈ نہیں ہے نہ کوئی کیمکل ایڈ نہیں ہے یہ تو سب کے لئے اچھا ہے اور ڈیابیٹیز کی لئے ہوتا ہے دیکھیں جیسے آپ نے بلکل کہا یہ بہت امپورٹنٹ اس لئے ہو جاتا ہے کہ لوگ جب ہمارے دیش و دیش سے لوگ آتے ہیں تو ہمارے کشمیر کی جو سبھتا ہے سنسکرتی ہے اس سے اور اس سے جڑتے ہیں اور ہر کوئی ایک ممنٹو لے کے جانا چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں جو یادگار اس کو رہے تو اسی ساب سے یہ بہت ہی جگہ سہی جگہ پہ اس کو یہ لگایا گیا ہے اور سہی ٹائم پہ اس کا اناگریٹ جو ہے آج ہم نے کیا ہے اس سے ہمارے لوکل جو ہٹیزان سے ان کو اس سے بہت اچھا لاب ملے گا اسٹریٹ کینسر انسٹیوٹ کو جمہو کے ایک سپر اسپیشالٹی ہسپتال کے طور پر فعال کیا گیا ہے یہ انسٹیوٹ تین سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا اور اس وقت میڈیکل آنکولوجی ریڈییشن آنکولوجی سجیکل آنکولوجی پین کیر اور پریونٹیو آنکولوجی خدمات کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ مریض جو پہلے مریضوں تک ہی نہیں ہم پرو ایکٹیو سکریننگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ایک بہت بڑا چیپٹر اُبھر کے آ رہا ہے وہ پریونٹیو آنکولوجی کا ہے یہاں پہ جو کینسر ڈیٹیکشنز تھی تھرڈ فورت لیٹ سٹیجیز میں ہوتی تھی تو تب زیادہ فائدہ دیتے تو تھے مریض کو لیکن آج کل تو پہلی سٹیجیز میں پکڑا جائے تو بلکل کیوری ہو جاتا ہے تو ایک وہ ہم نے شروعات کر دیا ہے اچھا ہے گلومنٹ کے لئے فائدہ ہے سر گورنمنٹ کی اچھی پالسی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو فائدہ ہے دور دراز علاقے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا ساتھ میں ہم کو بھی ملے گا جامعو باسیوں کو بھی ملے گا ایڈ جائنگ جتنے بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں جی جو جو ڈوڈا بذرہ کشتوار ہے رام بن ہے بنیال ہے بنی بسولی سب کو ہی فائدہ ہوگا اور یہ اچھا گورنمنٹ کا اچھا گادر مصرح ہے بہت زیادہ فائدہ ہے لوگوں کے لئے گریبوں کے لئے تو خاص کر میں بولتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہے بہت بینیفیشل ہے خاص کر گریبوں کے لئے اور اتنا بڑا ہسپیٹل جمعوں میں ہے تو آپ آئے یہاں پہ کس مریج کو لے کے آئے ہاں جی ہاں جی پیشنٹ کو لے کے آئے میرے مادر تو ان کو تھوڑا سرچنی میں ہوئی تھی اس میں تھوڑا پرابلم آئی تھی تو بس ہوئی ابھی ٹریٹمنٹ ہو گیا ہاں جی ہاں جی بہت بہت بڑی آئے جمعوں میں سٹیٹ کینسر انچیچوٹ بند کے تیار ہو چکا ہے اور اس سے کئی فائدے جو ہیں وہ پیشنٹ کو ملنے والے ہیں پہلے جو کینسر کے پیشنٹ اپنے علاج کے لئے جمعوں کشمیر کے باہر اسپطالوں میں جانے کو مجبور ہو جاتے تھے اب ان کو یہی پہ اچھا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مہیا ہوگا یہاں پہ سٹیٹ آف آرٹ جو ہے فارن سے یہاں ایکیوپمنٹ منگائے جائیں گے اور لیٹسٹ مشینری ہوگی کئی ڈاکٹرز ایکسپرٹس یہاں پہ مریض جو ہے ان کو دیکھیں گے اور پانچ اوپیڈی یہاں پہ اپرشنلائز ہو جائیں گی حالانکہ ابھی یہاں پہ ایک اوپیڈی اس کو اپرشنلائز کر دیا گیا ہے اور مریضوں کا کہنا ہے ان کے لیے یہ سونے پہ سوہاگہ ہوگا کیونکہ جب وہ جمہو کشمیر سے باہر جاتے ہیں کہ ان کا پیسہ اور سمیں جو ہے وہ برباد ہوتا ہے لیکن وہی علاج جب ان کو اب جمہو کشمیر میں ملے گا تو ان کے لیے بہت فائدہ ہونے والا ہے کمیمن آشو کے ساتھ راجن ویت نیوز ریٹن جمہو حالیہ زلزلے کی وجہ سے گریس کی تلیل تحصیل میں پانسرکاری سکولوں کو جزوی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے گجران سرد آپ اور برنائی میں زلزلے سے ایک سکول کو نقصان پہنچا ادھر گریس کے سیاستری رنیسار احمد لون کا کہنا ہے کہ تلیل میں پندھا کے قریب سکول کی رائے پہ لی گئی ہیں اور یہ عمارتوں میں چل رہی ہیں جبکہ کچھ سکول پہلے ہی غیر محفوظ عمارتوں میں چل رہی ہیں جو زلزلہ آیا ہے اس میں تو برنائی سکول ایک دمیج ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جو دیکھے وہاں پہ کم سے کم پدرہ سکول بلڈنگ ہیں جو رینٹیڈ ہے ابھی تک لگڑی کے انفرسٹیکچر میں ہے کوئی بلکل سیف نہیں ہے بچے انسیف ہیں وہاں پہ ہم نے گورنمنٹ سے گزارش کی تھی کہ اگر فیبریکیٹ ٹائپ پہ ہی یا آج کل تو موٹریبل روڈز ہر جگہ پہنچے ہیں اگر بہربانی کر کے اس پر نظرسانی کر کے وہاں سکول بلڈنگز جلد سے جلد بنائی جائے انسیف بلڈنگز کا ایشو ہے کہ کافی سارے سکول انسیف بھی ہیں ان کا ریپائرمنٹ کرنا ضروری ہے ان کے پاس پیسہ ہاتھا ہے ریپائرمنٹ کے لیے پہلے بھی اسے سے پیسہ تھا ابھی سمگرہ دے رہا ہے اس لیے ان کا ریپائرمنٹ کیا جائے جو انسیف بلڈنگز ہے ایک بلڈنگ اور ہے جہاں چکوالی میں اب دل سیڈ میں جس کا چھے آٹھ سال پہلے یہ چھت اڑا ہے ابھی تک اس پر وہ چھت بینہ چھت کے وہ بلڈنگ ہے اور بچے اس میں جنوبی کشمی کا زلہ کلگام بھی اب ٹی بی فریز زلہ بن گیا ہے اور اس حوالے سے میٹیکل شوبر سے تعلق رکھنے والے ملازمین آشا ورکر اور دیگر عملے کی ستائش کی جارہی ہے ملی سکرٹریٹ کلگام میں آج عالمی ٹی بی دین کی مناسبت سے ایک تقریب منقض ہوئے جس میں ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال مہیو دین چیف میڈیکل افسر ڈاکٹر محمد رفیق دھوبی مطالقہ بی اے موز آشا ورکر اور نرسنگ شوبر سے تعلق رکھنے والے طلبہ طالبات نے شرکت کی اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں نمات اور اسنا تقسیم کی گئے جو یہ ٹی برکلوسز ایریڈیکیشن پورام جو ہے اس سلسلے میں ساوت کشمیر کے ڈیشٹکل جو ہیں جن میں آنتنا کلگام پلواما اور شپیان انکلویڈڈ ہیں وہ سب ٹی برکلوسز فری کرا دیے گئے ہیں ٹی برکلوسز فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہی ہاو ریڈیو سوڈ ڈیشٹکل گام کے جو ورکر سے وہ بیمو صاحبان ہو آشاز ہو لیپ ٹیکٹیشن ہو آشا ورکر ہو وہ سارے اس میں انہوں نے پڑا چڑھا کے حصہ لیا اور یہ فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ڈیشٹکل گام کو ٹی برکلوسز فری فیلال اسے کی ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی مجھے دیجی اجازت نمسکر آدھ موسیقی